کانپور حادثے کو لے کر بڑا خلاصہ یوپی کے مکہ سچف راہل بڑھناگر نے راہت اور بچاو میں دیری کی بات مان لی ہے آج تک سے ایکسکلوسف باتشیف میں راہل بڑھناگر نے کہا کہ استانی پولس اس طرح کی وپتہ سے نبڑنے کے لئے تیار نہیں تھی اور اسی لیے راہت کے کام میں دیر ہوئی اس بیچ حادثے کے قریب سینتیز گھنٹے بعد موقع پر ریسکیو کا کام ختم کر دیا گیا ہے ایک چیز تھی وہ یہ تھی جو ہماری وکٹم سے کچھ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ انیشل دو تین گھنٹے پولس وہاں پر آ رہی تھی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کریں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اس لیول پر تیاری لوکل پولس کی شاید نہ ہو پائے اس میکنیٹیوٹ کی کرائسس سے نپٹنے کے لئے ہاں دیکھئے لوکل پولس is naturally not trained to deal with these sort of situations اس کے لئے تو اب specialized force بن گیا ہے ڈی آرہ بن گیا ہے اسٹیٹ میں بھی ہم بنا رہے ہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فورس تو they will be trained for all these things ابھی تو immediately جو ہے the railways have to come for because they have the expertise کہ وہ ان کو آنا ہے اور ان کو یہ سارے چیزیں کرنی ہیں پر لوکلی جتنا بھی ہو سکتا ہے اور لوکل جو کانپور کے لوگ جو اس میں ڈیل کرتے ہیں جو یہ سب گیس کٹرز وغیرہ رکھتے ہو یہی کام کرتے ہیں روز ان کی سہایتہ ضرور لی گئی تاکہ وہ کام شروع کر دیں جب تک کہ railway کے جو experts آ جائیں اور جو ایک آخری سوال آپ لوگ کو پرائیما فیسیاں یا آپ لوگ کے پاس کیا ریپورٹس آ رہی ہیں اسی ٹریک سے 12-13 بینٹ پہلے ایک ٹرین نکلتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے دوسری ٹرین نکلتی ہے اس میں حادثہ ہو جاتا ہے کیا کوچز میں پرابلم تھی ٹریک میں پرابلم تھی آپ کو کیا ریپورٹس آ رہی ہیں جو ابھی پرائیما فیسیاں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ فریکچر ہو گیا تھا ٹریک میں آن اکاؤنٹ آ ویریشن ان ٹیمپرچر تو بٹ آئی تنگ ڈیٹیلز وانس تینکوائری اس دن بی کم تو نو بگوز وی نوٹ ایکسپرٹس ان دس کانپر ریل حادثے میں کئی لوگوں کو نہ ختم ہون دینے والا درد دیا ہے ایک ڈیٹھ سال کی معصوم بچی پری حادثے کے بعد اسپتال میں اکیلی پڑی ہے چار سال کے آدھر شپانڈے کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ماتا پتا اور بھائی بھی تھے لیکن اب کسی کا کوئی پتا نہیں ہماری سب وادداتا کمار ابھیشیق کی یہ ماربک ریپورٹ اندور ایکسپرس کے درگھٹنا گرفت ہونے کے بعد پکھراوہ کے اسپتال میں دو معصوم بچے اس وقت اسپتال میں ایڈمیٹ ہیں یہ یہ لڑکی اس کے پریوار کے چار لوگ اس حادثے میں مارے گئے ہیں ماں اس کی بیمار ہے جو کی کانپور کے ہیلٹ ہسپٹل میں زندگی اور موت سے جوج رہی ہے جبکہ اس کا پورا پریوار اس سمیں اب اس کی دادی کی تلاش کر رہا ہے ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اس اسپتال کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سنجیو کمار ڈاکٹر صاحب اس بچی کو کس حالت میں لائے گیا کیا اس ستی ہے اور کون کون لوگ ہیں اس کے پریوار میں جو اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں اس بچی کو کل درگھٹنا اس طرح سے بڑی ہی گمبھی روستہ میں ایویکویٹ کیا گیا تھا اور ایمبولینسز ہمارے پاس لے کے آئیں تھیں اس سمائے بچی بول بھی نہیں پا رہی تھی اور کافی سوگڑ تھی دیو ٹو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرس نے اس کی کیر کی ہے اور اسٹاف نرسز بغیرہ سب نے مل کے اب بچی ٹھیک ہے فیڈ کر رہی ہے اس کو مائنر انجریز ہیں میجر انجری ایکسری آج ابھی صبح کرایا گیا تو کوئی فریکسر بغیرہ نہیں نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ لیسریٹڈ بونٹس وغیرہ ہیں اس کو ملٹی پل فیس پہ ہے لیم میں ہیں اور بٹ یہ ہے کہ ایسٹر ڈے نائٹ سے بچی فیڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے کھا پی رہی ہے دودھ پی رہی ہے پکھرامہ کے اسی پراتھمک اسپتال میں ایک اور بچہ آیا ہے آدرش پانڈے ارف انش یہ تقریباً چار سال کا یہ لڑکا ہے فیلحال اس کے پریوار کے لوگ کون ہیں کیا ہیں اس کی پوری جانکاری نہیں ہے اس درگھٹنا میں اس بچے کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا پاؤں پریکچر تھا اس کو بوری طرح سے جکھمی ہو کر کے یہاں پر آیا تھا اب اس کی استحتی پہلے سے بہتر ہے یہ بچہ اس وقت بولنے کے استحتی میں ہے یا نہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے آدر آدر پاپا کا نام کیا ہے پاپا کا پتہ نہیں مممہ کا نام پوزا پانڈے پوزا پانڈے مممہ تمہارے ساتھ تھی ٹرین میں پاپا ساتھ تھے ٹرین میں پاپا کا